نمسکار کسان بھائیوں میں بھانو کرمی آپ کا بیدھان اورگنک میں سواگت کرتا ہوں آج ہم جانیں گے چندن کی کھیتی کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چندن کی کھیتی میں لگنے والی لاغت کے بارے میں تو اس کی لاغت آپ کو ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ پرتی ایکڑ آتی ہے جس میں آپ کے ایک ایکڑ میں چار سو پینتیس پودھے آسانی سے لگ جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی جلوائیوں کے بارے میں اس کے لئے مدہم برسہ بھرپور دھوپ اور سسک موسم اچھا مانا جاتا ہے اس کے پودھے کے بکاس کے لئے دس سینٹیگرڈ سے دیس سینٹیگرڈ تابمان اچھا مانا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے لئے مردہ کے بارے میں اس کے لئے کالی لال چکنی بلائی مٹی اچھی ہوتی ہے نم مٹی اچھی نہیں مانی جاتی پرانی مٹی پر کھیتی کرنے پر پودھوں سے تیل اچھی ماترہ میں پرابط ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پودھا روپن کے بارے میں ایک اکڑ جگہ میں 435 پودھے لگائے جاتے ہیں جن کی دوری 10 فٹ رکھنی چاہیے اس کے لیے جیوک خاد کا اتھک اپیو کرنا چاہیے پودھوں کو لگانے کا صحیح سمیں مائی سے اکٹوبر کے بیچ کے جو مہینے ہوتے ہیں بہمانے جاتے ہیں پودھے میں پانی موسم کے انسار دینا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں اس میں دھیان دینے یوگ باتوں کے بارے میں چندن کے پیڑ کو اکیلا نہیں لگانا چاہیے اگر پیڑ کو اکیلا لگائیں گے تو بہے سوک جائے گا کیونکہ یہ ارد پر جی بھی پودھا ہے اس کا مطلب یہ آدھی ضرورتوں کے لیے دوسرے پودھوں کی جڑوں پر نربھر رہتا ہے اس کے لیے اس کے ساتھ کچھ مکھ پودھے لگائیں جیسے نیم میٹھی نیم سہجن اتیادی یدی آپ اس کے ساتھ میٹھی نیم کے پودھے لگاتے ہیں تو ایک اکڑ میں تین سو ستر پودھے لگانا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کٹائی اور آئے کے بارے میں جب پیڑ بارہ سے پندرہ سال کا ہو جاتا ہے تو اسے جڑوں سہت اخھار لینا چاہیے کیونکہ اس کی جڑوں سے بھی آپ کو اچھی آئے پرابت ہوتی ہے آئے کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کی لکڑی کی قیمت پانچ ہزار سے چھ ہزار پرتی کیجی تک ہے ایک پریپک پودھے سے بیس سے چالیس کیجی لکڑی تک مل جاتی ہے ایک پودھے کا آپ کو ستر سے ایک لاکھ روپے آسانی سے مل جائے گا ایک اکڑ میں آپ کو چار سو پینتیس پودھے لگائے جاتے ہیں جس سے آپ کو چار کڑو پینتیس لاکھ تک کی آئے ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں پودھے کو لگانے کے نیم اور رولز کے بارے میں ہمارے دیس میں الگ الگ راجوں کے لئے الگ الگ نیم بنائے گئے ہیں سن دو ہزار سے پہلے آپ چندن کو اگانا اور کاٹنا منع تھا پرانتو دو ہزار کے بعد سرکار نے نیموں میں بدلاب کیا ہے اب آپ اس کی کھیتی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کی کھیتی کے لئے کسی بھی پرکار کے لائسنس کی آوستہ نہیں ہوتی ہے کیول پیڑ لگاتے سمائے راج بن بھباگ سے نو اوبجر ویسن سلٹیفیکٹ لینا ہوگا جو آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ سبھی طرح کے پودوں کو کاٹنے کے لئے لینا پڑتا ہے دھنواد